بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ گرامر کی کتابیں جن سے ہم اسباق پڑھیں گے لطف الرحمن خان صاحب اور عامر صحیح صاحب سے جو استفادہ کیا ہے اور ان پریزنٹریشن کو تھوڑا بہت لکھ سے ایلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شکریہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کام میں آسانی کریں اللہ کا شکر عدد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اس کام کی طرف اس بات کی توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محنت کو قبول کریں ہم زیادہ زیادہ قرآن کی خدمت کر سکیں قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو آج کا پہلے سبق جو ہے اس میں تھوڑا بہت کی جو زبان سیکھنے کے طریقے ہیں اس میں سے انڈیکٹو میتھرڈ ہے کنڈیکٹو میتھرڈ ہے ہم کنڈیکٹو میتھرڈ ہم کنڈیکٹو میتھرڈ ہیوز کریں گے گرامر اور ہکیبلری کے ذریعے سے ہم چیزوں کو بھی کریں گے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف تحجی یا حروف الحجہ عرب میں کہیں گے اسے ہم شروع کریں گے تو حروف الحجہ اٹھائیس ہیں یا انتیس ہیں اٹھائیس یا انتیس کہنے کی وجہ یہ ہے یہاں پر یہ جو علیف ہے علیف میں جب کوئی حرکت ہو جاتا ہے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی حرکت جب علیف لے گی تو وہ حمزہ ہو جائے گی اور جب کوئی حرکت نہیں ہوگی تو خالی علیف رہے گا تو ان علیف اور حمزہ کو اگر الگ الگ حرکت مان لیا جائے تو اس وجہ سے یہ 29 ہو جاتے ہیں جو حرکات ہیں زبر ہے زیر ہے زبر کو فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ پیش کو زمہ یا گئی تنوین زبر والی زیر والی تنوین اور پیش تنوین یا گئی سکون جزم جسے ہم کہتے ہیں خڑا زبر خڑا زیر یہ اٹھا پیش ہے جس حرف پر زبر ہو اسے مفتو کہا جاتا ہے اور جس حرف پر زیر ہو اسے مقصور کہا جاتا ہے کیونکہ کسرہ کی کسرہ زیر کو کہتے ہیں اس لئے فتحہ سے مفتو کسرہ سے مقصور ایسے پیش کو زمہ کہتے ہیں اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے خروف پلس ہر کا آتا ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو لفظ وجود میں آتا ہے دو قسمیں ایک بامانہ لفظ یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ایک بیمانہ لفظ ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور جو بیمانہ لفظ ہوتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں بامانہ اور بیمانہ کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں چائے شائے یہ چائے ہو گئے بامانہ لفظ شائے ہو گئے بیمانہ لفظ سے خانہ وانہ تو یہ خانہ ہو گئے بامانہ لفظ وانہ ہو گئے بیمانہ تو اس ایریا کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کلمہ سے شروع کرتے ہیں بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں تین قسمیں اور بامانہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ حروف ہے اور ان پر جب حرکات لگتے ہیں تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے دیکھئے اس پر حرکات لگائی تو یہ کاملہ میں کلم بن گیا الف نون سین الف نون یہ کچھ الگ لگ حروف ہیں ان کو جوڑا ہم نے حرکات لگائی تو یہ ایک لفظ بن گیا کلمہ کی اقسام پر ایک نظر دیکھتے ہیں کلمہ جس کو انگلیس میں پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں انگلیس کے پارٹس آف سپیچ کی حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں عربی میں پارٹس آف سپیچ تین ہیں اسم فیل اور حرف جبکہ انگلیس میں پارٹس آف سپیچ آٹھ ہیں ناؤن پرناؤن ایڈجیکٹیو ایڈ ورپ انٹرزیکشن ورپ پریپوزشن اور کنجکشن یہ جو اسم ہے اسم کافی براڈ ہے اس میں ناؤن بھی اسی میں آتا ہے پرناؤن بھی اسی میں آتا ہے ایڈجیکٹیو بھی اسی میں آتا ہے ایڈ ورپ بھی اسی میں آتا ہے اور انٹرزیکشن بھی اسی میں آتا ہے ابھی تفصیل سے ہم تھوڑا پڑھیں گے اس کو فیل اور حرف چوہے پرپوزشن اور کنجکشن کو کہا جاتا ہے عربی زبان ہی ایسی ہے کہ وہ ایک لفظ ایک حرف میں ایک لفظ میں بہت سی چیزوں کو سماتے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام لیتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں اسم فعل اور حرف اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے یا اس میں کوئی صفت پائی جی صفت جو ہے وہ بھی اسم میں ہی آئے گی ایڈجیکٹیو ہم کہتے ہیں اور اس کے اندر ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے یہ اسم کی تاریخ ہے مثال کے طور پر خالدن ہے القرآن ہے الفرس ہے دودہ مکہ کہیں الشجر القرآن الجریب تو یہ سب کیا ہے اسمہ ہے فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کا کام جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ جائے اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی حال مستقبل ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہو رہا ہو تو وہ فعل کہلائے گے جیسے قرآن اس نے پڑھا ماضی ہو گئے یا قرآن وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو پریزنٹ اور فیوچر کی بات آگئی تو قرآن میں زمانے ماضی اور یکرہوں میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ نے پورے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے مثال کے طور پر من ہے میں آپ سے کہہ لوں سے 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 تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن من اللہ کہیں گے تو اللہ سے می رو بکم تمہارے رو بکم اس طرح سے اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے الہ کا مطلب ہے تاکفی کا مطلب ہے میں اسم کو اب ہم ترقیب میں استعمال کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں چار باتوں کا علم ہونا چاہیے ترقیب سے مراد ہے جب اسم کو ہم جملے میں استعمال کریں گے کوئی جملہ اسمیاں ہم بنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی جملہ بنائیں ہمیں اسم کے بارے میں ان چار چیزوں کا علم ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کی حالت یعنی اس کا سٹیٹس یا اس کے آراب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے آراب جو ہے وہ بالکل بھی حرکات نہیں ہے حرکات اور آراب ایک مختلف چیز ہے اردو میں چونکہ ہرکات کو ہی کبھی کبھی ہم آراب کہہ دیتے ہیں اس لیے پھر عربی کو سمجھ میں کافی زیادہ دکت ہوتی ہے تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آراب ہرگز حرکات نہیں ہے تو آراب اصل اسم کے سٹیٹس کا نام ہے سٹیٹس یا حالت یا کیس کچھ بھی کہی ہے آراب کے آدبار سے اسم یا تو رفا میں ہوگا یا نصب میں ہوگا یا تو جر میں ہوگا ان تین کے علاوہ کوئی تیسری حالت اس کی نہیں ہوگی آراب کے آدبار سے پھر اسم کے جنس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسم کا جنڈر کیا ہے یہ مذکر ہو سکتا ہے، مونس ہو سکتا ہے عادت کے عادبار سے اسم کے بارے میں پتہ ہونا چاہے کہ عادت کے عادبار سے اسم کیا ہے واحد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے اور ورصد کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہے ورصد سے مراد یعنی اسم کی کیپیسٹی کیا وہ نقرہ ہے یا معرفہ ہے پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے اب اسم کی پہچان کے لئے کچھ علامات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ابھی علی فلام جس بھی حر پر لگا ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا فیل پہ علی فلام نہیں آتا تنوین جس بھی اسم کے آخر پہ تنوین ہوگی تو اس کا مطلب یہ اسم ہی ہے اضافت اور جر اسم کی علامات ہیں اضافت یعنی جب کسی کی طرف ہم کسی چیز کو نسبت دیتے ہیں تو یہ اسم میں ہی ایسا ہوتا ہے فیل پر نہ تو علی فلام آتا ہے نہ ہی جر اور تنوین آتی ہے نہ تنوین آئے گی نہ ہی جر اس پہ آئے گا فیل پر اور نہ ہی فیل کبھی مضاف ہوتا ہے اس لئے مضاف ہمیشہ جب بھی کوئی اسم مضاف ہوگا تو سمجھے یہ اسم ہے فیل نہیں ہو سکتا فیل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے اور جبکہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے حرف کی علامت اسی تاریخ سے ظاہر ہے اب آپ کے سامنے کچھ اسمہ اور افعال اور کچھ حروف رکھیں گے آپ نے انہیں پہچاننا ہے کہ اس میں اسم کون سا ہے فیل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے تو یہ ایک تمرین یعنی ایک ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ون اس میں آپ دیکھیں یہ ہے اسمہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ فیل ہے کیا اس میں ہے یہ حرف ہے دیکھیں پہلے چیزے شروع سے ہم نے دیکھا علف لام شروع میں ہی علف لام آتا ہے کیونکہ علف لام بعد میں نہیں آئے گا تو شروع میں یہاں پر علف لام آیا ہے اس لئے یہ اسم ہے یعیشو 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 آپ دیکھیں یہ فیل ہے نہ تو اس میں علف لام پایا جا رہا ہے نہ اس میں تنوین ہے اور نہ ہی یہ مضاف ہے فی یہ ایک حرف ہے علمائی اس میں بھی علف لام ہے اس لئے چاہ سانی کے ساتھ ہم نے پہچان لیا کوئی دوسرا جملہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہے سافر سافر یعنی سفر کیا تو سافر سفر کیا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے ماضی کا اس نے سفر کیا ہے تو اس لئے یہ کیا ہے یہ فیل ہے علی یون تو دیکھیں یہاں تنوین ملی ہمیں تنوین سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے علا علا کیا ہے حرف جار ہے دہلی تو دہلی ہمیں پتا ہے ایک جگہ کا نام ایک سٹیٹ کا نام ہے جگہ کا نام ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں پتا چل گیا یہ اسم ہے تو ایسے ہی آپ یہاں پر جتنے بھی یہ دیا گئے ہیں ان سب کو آپ ویڈیو باز کر کے اس کی پیکٹس ضرور کریں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ زیادہ سمجھنے کی تاوفیت کی کتا ہے سبحانہ اللہ بھی حمدی سبحانہ اللہ کہ اللہ بھی حمدی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہمیں آپ کمینٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو میں کیا کچھ کمیہ ہے تاکہ دوست کرسکتا سلام